وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضَعْفِينَ مِن الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْبِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَسِيرًا یہ قرآن کریم ہے جو فلسطین کے مظلوم مسلمان اور دنیا بھر کے مظلوموں کی آواز امت مسلمہ کے لوگوں تک پہنچا رہی ہے جو بتا رہی ہے کہ آؤ ان لوگوں کے لیے جو اسلام کی سر بلندی کے لیے جو صرف اس لیے کہ ان وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے جو صرف اس لیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں جو صرف اسلام کو حق مانتے ہیں صرف اس جرم کی سزا میں مارے جا رہے ہیں اس جرم کی سزا میں ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہے ہیں ہاں آج فلسطین کے مسلمان کا جرم کیا ہے صرف یہی کہ وہ اللہ کو ایک مانتا ہے وہ رسول اللہ کو اپنا آخری نبی مانتا ہے وہ اسلام کو برحق دین مانتا ہے وہ بیت المقدس کی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے اس بنیاد پر اس کے اوپر ظلم و تشدد کیا جاتا ہے اس کے ساتھ بربریت کا جو پہاڑ توڑے جاتے ہیں اس کی وجہ صرف یہی ہے تو آج اسی آواز کو قرآن ہمیں سنا رہا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضَعْفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَائِ وَالْوِلْدَانِ ارے دیکھو ادھر بچے بھی ہیں ادھر نوجوان بھی ہیں ادھر بوڑے بھی ہیں ادھر عورتیں بھی ہیں جو وہاں کھڑے ہو کر بیت المقدس کے گرد پہرار دی ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو پکار رہے ہیں اور مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اپنا فردے کفایہ ادا کر رہے ہیں کیا تم بھی آوگے اس بیت المقدس کے تحفظ کے لیے کیا تم بھی آوگے قبلہ اول کی آزادی کے لیے کیا تم بھی آوگے اس جگہ کے لیے جس جگہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت کی تھی آئیے آج ہم عظم کرتے ہیں کہ قرآن کی پکار پر اور ان مظلوموں کی پکار پر لبیک کہیں گے جہاں کہیں مسلمانوں کو ضرورت ہوگی ہم دوڑ کر ان کی امداد کو پہنچیں گے اور پھر ہم اللہ رب العالمین کو اپنے عمل سے یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ ہاں اے اللہ ہم وہ لوگ ہیں جو تاغوت کے لیے نہیں بلکہ تیری رضا کے لیے لڑتے ہیں ہم تیری رضا کے لیے میدان میں آتے ہیں اور ان مظلوموں کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے میدان میں آتے ہیں اللہ تعالی ہمیں حقیقت میں اسلام کی سربلندی کے لیے بیت المقدس کے تحفظ اور حفاظت کے لیے قبول فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا